سے ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کو میرے بعد میرے بعد میرے صحابہ کو مورد الزام نہ ٹھہرانا ان پر کسی کسم کا اعتراض نہ کرنا سرکار کو بتا تھا لوگ ایسے آئیں گے ایسا کچھ ہوگا لوگ کریں گے چنانچہ صحابہ ہی کا دور تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت فرماتے ہیں جنابی انس روایت فرماتے ہیں اور بھی بہت ساری صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ابن عشام نے اپنی کتاب میں صیرت ابن عشام میں اس نقل کیا کہ ایک مصری آدمی آ گیا حج کے موقع پر آیا تو اس نے کہا یہاں پر کوئی صحابہ رسول میں سے ہے لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اس نے کہا میں آپ سے چاند باتیں پوچھنا جاتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھو کہنے لگا کیا جناب عثمان بن عفوان رضی اللہ عنہ کیا یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے آپ نے فرمایا نہیں کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے نا آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے بلکل کیا وہ غزوہ اور سے بھاگے آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا وہ بیتِ رضیان میں شامل تھے اس وقت موجود تھے یا غائب تھے آپ نے فرمایا غائب تھے فرمایا وہ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کہنے لگا اللہم اللہ اکبر کہ میں جو کہنا چاہتا تھا کہلوانا چاہتا تھا وہ میں نے صحابی سے بھی کہلوا لیا اس بندے کے نظریات دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا آپ سن یہ جو بہت بڑے جنابِ عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق یہ ویک پوائنٹ لے کے آیا ہے منفی یہ نکتے لے کے آیا ہے اس کی وضاحت سن کہ غزوہِ بدر میں جنابِ عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریک نہیں ہوئے حضرتِ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اوہ مصری اس کا نام بھی عثمان تھا اوہ عثمان تو اس بات کو جنابِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق جو منفی نکتے نظر سے بیان کرتا ہے فرم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہجری میں غزوہِ بدر کے لئے تشریف لے گئے تو حضور کی صاحبزادی صحبہ حضرتِ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی اور اس وقت جانے سے پہلے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی یا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اپنے عمر سے جنابِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی یادت اور تمارداری کے لئے یہاں پر پیچھے رہنے کے لئے خود حکم اشارت فرمایا اور آپ نے جب یہ غزوہِ بدر کے غنیمتیں جب وہ تقسیم فرمائیں تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا یہ شرکت کرنے والے آدمی کے برابر آپ نے ہی ساتھ آپ فرمایا اور یہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویک پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا پوزیٹیو ہے ان کا یہ مصبت پوائنٹ ہے کہ آپ نے شرکت نہیں کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کے لئے شرکت کرنے والوں کے برابر عجر کا اعلان فرمایا دوسری چیز تو نے کہا جب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھاگے غزوہ عود میں بھاگے یہ بات ٹھیک ہے بہت سارے لوگ بھاگے اس میں غلطی ہو گئی غزوہ عود کے حوالے سے یہ بات پہلے کبھی بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تین ہدری کی بات ہے اہد ایک پہاڑ کا نام ہے موجودہ مسجد نبی شریف سے تقریباً اڑائی تین کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف اور اس پہاڑ کے مطلق سرگاہ نے اشارت فرمائے یہ پہاڑ ہے تو ایک پہاڑ عود ہے تو ایک پہاڑ لیکن یہ حدیث مخالی کی ہے عود ہے تو ایک پہاڑ لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتی اس پہاڑ کے دامن میں ایک لڑائی ہوئی جسے غزوہ عود کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس آبا کی اوپر درے پہ آپ نے ڈیوٹی لگا دی ہمار بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے مال غریمتی کٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس طرح میں یہ جو کافر ہیں ان کے اس وقت سپاہ سلار تھے جناب خالد بن ولید بعد میں اسلام لیا ہے رضی اللہ عنہ یہ اوپر سے بیگ سے ہو کے چند گھوڑ سواروں کے ساتھ اوپر آئے اور اوپر دیکھا کہ جو درے پہ لوگ تھے انہوں نے درہ خالی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم میں حکم کی تعمیر میں ان سے گتائی ہو گئے تو اس وجہ سے انہوں نے پیچھے سے آ کر یک بارگی حملہ کیا بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے ستر مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے اور اس میں کافی سارے لوگ بھاگ بھی گئے ان میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی یہ بات بالکل بجا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اے مصری تو جس بات کو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے ویک پوائنٹ کے طور پر تو بیان کرتا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑا وہ لوگ جو اس جنگ میں بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے ان سے نالا ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غشہ تو خدا کے لئے تھا اب یہ ہمارے ہاں روٹین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرنے چاہیے تھی کہ یا اللہ یہ میرے غلام ہیں میرے صحابہ ہیں ان سے غلطی ہو گئی انہیں معاف فرما دے لیکن عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے مصری سن تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑا اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا فاعف عنہم وستغفر لہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کے غلاموں سے یہ غلطی ہو گئی آپ کو بتائے بغیر یہ چلے گئے اور اس غلطی کی وجہ سے اسلام کا نقصان بھی ہوا اے محبوب آپ انہیں معاف فرما دے دیئے اور مجھے بھی کہیے کہ میں تیرے غلاموں کو معاف فرما دوں قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں پارا چار سورہ انسا میں دعوت دیتا ہوں جا کر اپنے اپنے ترجمے جا کر دیکھیں شیعہ مسلک آدمی ہے تو وہ بھی جا کر دیکھیں اس کے علاوہ حیسائیہ کریمہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے وہی فرمائی ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اپنے ان غلاموں کو عداد آپ اپنے ان غلاموں کو معاف فرما دیں وستغفر لہم میری بارگاہ میں بھی ان کے لئے سفارش فرمائیں کہ میں تیرے ان غلاموں کو معاف فرما دوں بھلا کیا ایسا ممکن ہے کہ حضور کو پہلے اللہ حکم دے پھر حضور عرض کرے تو اللہ معاف نہ فرمایا تو آپ نے اشار فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بلا معاملہ ایسا ہے جسے رب تعالیٰ نے معاف فرما دیا لہذا تمہیں بلیم نہیں دے سکتے ہو تیسری بات تمہارا تیسرا اعتراض کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت رزوان کے موقع پر شامل نہیں تھے وہاں سے وہ غائب تھے اور اس سلسلے میں فضیلتی ہیں لقد رضی اللہ عنہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شدرہ فعلیم ما فی قلوبہم فانزل سکینہ تعالیم و ثابہم فتحا قریبا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرخت کے نیچے مدہبیہ کے مقام پر جن جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا تو وہ کہنے لگا یہاں پر عثمان تو تھے نہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے وہ عقل کے عقل کے اندے تو نے دیکھا نہیں کہ وہ بیت رزوان کا سباب کیا تھا تو کہتے عثمان مہا پر موجود نہیں تھا عثمان غنی ہی تو سباب تھے جس کے متعلق یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی صفیر حسول کو کافروں نے قتل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے عثمان کو کافروں نے قتل کیا تو لہذا میں تم سب سے بیعت لیتا ہوں کون ہے جو قصہ سے عثمان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرتا تو لوگوں نے جو بیعت کی اس میں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں ہے تو یہ عزاج ہی حضرت عثمان غنی کے لیے ہے کہ یہ ساری بیعت کا سباب ہی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ ہیں تو حضور بیعت کے ہوں لیتے قرآن کریم کے آیا کریمہ پھر دیکھئے ایک رکوب پیچھے چلیے سورہ فتح رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِيَم ایک ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تھا دوسرا ہاتھ سارے صحابہ کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے اور اوپر ستار نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا اب رب تعالیٰ نے اس بیعت پہ تفسر فرمایا ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتی ہیں اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهُ وہ در حقیقت رب تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں زہری طور پہ اُن کی ہاتھوں پہ حضور کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ اوپر ہے ایک ہاتھ نیچے ہے لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے اِن کی ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اِن کی ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لے کے پھر اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا آپ نے ارشاد فرمایا ہادہ ہادہی بیعت عثمان یہ میں عثمانِ غنی کی طرف سے بیعت لیتا ہوں حضور خود بیعت لے رہے ہیں اور حضرتِ آنس شرماتی ہیں جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لی تو ہم میں سے ہر آدمی جنابِ عثمان کی قسمت پر رشک کرتا تھا اے عثمان کہاں تیرہ ہاتھ اور گھاں رسول اللہ کا رسول اللہ کتنا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد ہے کہ عثمانِ غنی وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں اور بعض علماء کرام نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی آپ کو میں یہ بات تفصیلا کہنا چاہتا تھا کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سمت پر احسانات کیا کیا ان میں سے خاص طور پر یہ احسان ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں